میں ایڈوکیٹ حارون رانجا لیگل ایڈوائزر سی ٹی ایس اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج عارف مسیح جو ٹھکر کے وڑیش سے جن کا تعلق ہے یہ ایک زمیدار رانہ انتظار کے ساتھ جو ہے وہ بطور آثری کام کرتے تھے کام کے دوران جب ان کو چوٹ لگی تو انہوں نے کہا اس زمیدار کو کہ بھئی میں کام نہیں کر سکتا اس حالت میں تو اس نے ان کو مارا پیٹا اور ان کے پھر دو بچوں کو جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے یہنہ کو اور نوید کو نوید جو کہ نائنٹھ کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس کا سکول بھی چھڑوا دیا اور ان کو بندی بنا کر اسے زبردستی کام لیتا رہا اور جب یہ لوگ ہمارے پاس آئے تو ہم نے کوٹ کے تھو جو ہے ان کو وہ وہاں سے ان کے چنگل سے آزاد کروایا تو آج ہمارے ساتھ عارف صاحب موجود ہے تو آئیے پھر انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح انہوں نے یہ تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ نجات پائی ہے جنہیں عارف صاحب بہت گریب آدمی ہاں تے میرے نہ لے بہت بہت جھلم کار دے رہنے لوگا تے بڑیے بڑیے گالامیں کار دے رہنے اے جب میری ساٹھ جڑی لگیے انہوں نے ٹریکٹر دے تھلے میرا پیر آگیا تے جیدی بھجا تو یہ میرے بچے آنوں میں تو کام کران دے باوجود میں تکے مار دے رہنے او تے سے پیار دے ڈنڈا گاڑ ماریا میں دے رہا اے موڑے نے آنکے چھڑا ہے تے اس دو باہت بچے نوں لے گاڑا ہے اے نامی بھئی پڑھ دے تے اے بچے نوں اے دی جگہ تو لے گیا انہوں نے مار مار کے کر دے ہنے بار تے اے نا دوہ بچے نوں اے نا اپنی بندی بناک رکھیا تے اے نا میں اے دارے دا بڑا شکریہ دا گارنا مانکے جنہ ساڑی گال نو سنیا تے اہنا ساڑے ہوتے بڑا ترس کھا دا تے بزرگو اے دسو تے اے بچے نال تو آڑے نال کی ہوئے آسی اے بچے ساڑھا اے تھے اسلام آباد دے سے کامکار دا ہی بیا اپنی چاچی دکھو گا تے اے تھوں انہاں اے تھے جا کے انہوں چوک کے گواہ کر کے لائے انہیں تے پھر اے گالاں دے ہاں سانوں چارلہ کھر پیا دے شڑے کے فون تے انہاں کے اور بہو نے تے انہیں راول نے تے پھر انہاں بچے انہیں چھڑاں گے جدوں انہاں دے کیس ہوئے تے انہاں کیس کردے ہاں دے ہاں جا کرو تے او جڑے ساڑھے کول ساننا سلام آباد دے ویچے اے کراچی کو اپنی آلے اے تھانے دار انہیں نے ایک آل کی تی ہے کہ تو ہی لوگ پہلے لیں دے پھر انہاں جی تو آڑا ہے پیس ہے نہ کوئی مطالبہ نہیں جو میں منڈا ہوں نہ چوک کے کھڑے ہیں اے منڈے نو واپس لے آگے سانوے تھے دے تے او منڈا جلے واپس آیا انہاں پہ جو کوئی مرضی کیتا انہاں اٹھے کرا گے جی انہاں لوجتواری سولہ کرا دے حالانکہ میں دے ہوتے بھی کول کونے سامجھے ہو دا تے بچے انہاں مہلا 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 دے اے دی چاچی نے کیس کیتا ہی تے او دی باجہ تو انہیں انہاں اٹھے لاؤ گے تے انہاں دے نا سولہ کرا لے حالانکہ او اس لیکنے ہن کے جدو ساڑا کے ایسا خائقور دے بے چال دا ہی بیا تو بچے نے چکنے دا انہاں دا کوئی مقصد نہیں ناظرین ہمارے ساتھ پولوس بھی موجود ہے جو عرف مسیح کا بیٹا ہے جس کو انتظار نے رانہ انتظار جو ایک زمیدار ہے تھکر کے وڑائچ کا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اغوا کیا تھا اسلام آباد سے تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جب انہوں نے سی ٹی اے صدارے کو اپروچ کیا تو ہم نے پولیس کی مدد سے اس کو جو ہے وہ ریکور کروایا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان سے بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے جو لیگل ہیڈ ہیں سی ٹی ایس کے ندیم حسن صاحب وہ موجود ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں میں اپنی پوری لیگل ٹیم کا انتظار شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی میند کر کے تھرو کورٹ تھرو پلیس ان مسئیبت زیادہ فیملی جو آرومسی کی فیملی ہے ان کو پلیس کے ذریعے ریکور کیا اور یہ بیسج میں آرومسی کے ریفرنس سے بات کرتے ہوئے سب ہی اپنے جو جو مسئیبت زیادہ لوگ ہیں انہی کو دینا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی مسئیبت میں فنسا ہوا ہے مشکل میں ہے تو سی ٹی ایس ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کو فری لیگل ایڈ پروائیڈ کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر لمحہ تیار ہے شکریہ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عارف مسیح کی بھی بات سنی اور پولوس کی بھی بات سنی کہ کس طرح اس کو اگواہ کیا گیا اور کس طرح سی ٹی ایس ادارے نے اور اس کی لیگل ٹیم نے ان لوگوں کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا اور خود بزرگوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے وہ سائن اور انگوٹھے لیے گئے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے ہمارے پاس وہ سٹام بھی موجود ہے جس پہ وہ مانتے ہیں کہ ہم نے اگواہ کیا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کرنے تو اب جو ہم ہے سی ٹی ایس لیگل ٹیم جو ہے وہ ان کے تعاون کے ساتھ اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ کبھی بھی کوئی بھی شخص یہ جھرت نہ کرے کہ کسی اپنے مزارے کو یا کام کرنے والے کو اس لیول تک جا کے تنگ کرے ان کے بچوں کو غواہ کرے ان کے بچوں کو بندی بنائے اور جبرن کام لے اور ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں نیشنل نیو سناما کو جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خوشبو کو بہت شوق ہے بکھر جانے کا ممکن نہیں ہواوں سے رشتہ کیے بغیر اس میڈیا کے بغیر آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں کی آواز بنتے ہیں آپ ان کی آواز بنتے ہیں جن کی آواز کہیں تک نہیں پہنچ سکتی تو ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری آواز کو لوگوں کی آواز کو جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں اور ان کو مدد ملتی ہے شکریہ